بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سولم و پارہ ہے سولم و پارہ شروع میں سورہ کحف تین رکوں ہیں اور اس کے بعد سورہ مریم ہے اور سورہ طواہہ ہے حضرت مریم ایک نئے خاتون تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے پہلے رکوں میں سورہ مریم کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بیان فرمایا حضرت مریم علیہ السلام یہ نبیہ تو نہیں ہے ایک نئے خاتون ہے حضرت مریم ان کی ولادت بھی بڑے ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اس نشانی تھی کہ ان کے والدہ نے دعا کی تھی کہ مجھے اگر بیٹا ہوا میں مسجد اقصہ کے حوالے کر دوں گی لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور تو اس بیٹی کو قبول کر لیا اس لئے مریم کا معنی خادم ہے اور یہ مسجد اقصہ کی خدمت کے لئے قبول کر لی گئی تھی ان سے جو بیٹا ہوا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بے شمار ایسے موجزات ہیں جو دیگر انبیاء سے ذرا مختلف ہیں انہیں موجزات کو دیکھ کر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے یہ خدا ہے یا خدای طاقت رکھتے ہیں حالکہ یہ بات بھی غلط ہے اس صورت کے اندر اس کے علاوہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور اسی طرح حضرت عیبراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت دینا ہے ان کے والد مشرق تھے اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کے لئے دعائیں استقفار نہیں کرنی اور وہ شفقت اور پیار سے اپنے والد کے دعائیں کرتے رہے پھر اللہ نے منع فرما دیا تھا انہوں نے جب اپنے والد کو سمجھائے سبق میں ملا اپنے پرائے دعوت سب کو ہے دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کو بھی دعوت دے سکتا ہے رکو نمبر چار میں موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ وہ مخلص نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام وعدہ کے بڑے سچے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے عدریس علیہ السلام کے بھرے میں فرمایا کہ بڑے قول عمل کے سچے انسان تھے اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا سورة تواہہ بھی مکہ میں نازل ہوئی تواہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے اور قرآن پاک اس سورت کا پہلی آیت ہے اسی مناسبہ سے سورت کا نام تواہہ رکھا گیا ہے اس سورت میں دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے فرعون کی حکومت تھی اور اس دور میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا پھر ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا صندوق میں ڈال دیا پھر صندوق کو پانی میں ڈال دیا اللہ نے وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا دیا یہ سارے ایسے واقعات ہیں انسان کو سبق ملتا ہے کہ خدا بزرگو برتر اپنے بندے کی حفاظت کے اسمان سمان کیسے کرتے ہیں اور اپنے بندے کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی حفاظت ہوئی اور یوں یہ ان تمام حالات سے گزرے پھر فرعون نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ کوشش کی ان کو قتل کرنے کی اللہ نے ہر موقع پہ ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے بھائی کے دعائیں کی اللہ ان کو بھی نبوت عطا فرمائے ان کو میرے کاموں میں شریک کر دیجئے اللہ نے ان کی درخواست پر ان کے بڑے بھائی کو اس کے لئے قبول فرما لیا اس صورت کے اندر داڑی کا ثبوت بھی ملتا ہے وجوب تو نہیں کہہ سکتے ثبوت تو ملتا ہے کہ لا تأخذ بے لحیت ہی میری داڑی کو مت پکڑو اللہ تعالی نے اس صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیع دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو کتن حالات سے بچایا ہم آپ کی بھی اسی طرح حفاظت کر کے دکھائیں گے واللہ یعصیموکا من الناس اس صورت سے دعوت کا ایک اصول یہ ملتا ہے کہ بات نرمی سے کرنی چاہیے اور اپنی زبان کی گیرہ کھولنے کے لئے رب شرحلی صدری کا عمل بہترین فرمایا کہ دین پر یوں ڈٹ جائیں جیسے جادو گھر ایمان لاتے ہی ڈٹ گئے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے ڈٹ جائیں آخر میں سبر کرنے کا حکم ہے تصویح و تحمید کا حکم ہے دنیا کی طرف لالچی نگاہوں سے منع فرمایا گیا اور فرمایا کہ گھر والوں کو مستقل مزاجی سے نماز کا حکم دینے کا مزاجی سے نماز کا حکم ہے